بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فدا دیل ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان کا جو ایک سیاسی ماحول ہے اس میں ایک بڑا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آیا ہے تحریک انصاف کے حق میں کیس سنی اتحاد کانسل کا تھا مخصوص نشستوں کا تھا لیکن سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ تحریک انصاف کو ملا ہے ستتر نشستیں سبائی اور قومی اسمبلی کی ملاکنیں بائیس نشستیں اس میں قومی اسمبلی کی ہیں پچپن نشستیں اس میں سبائی اسمبلیوں کی ہیں یہ ساری کے ساری نشستیں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ یہ تحریک انصاف کو دی جائیں سب سے زیادہ فائدہ جو ہے یہ خیبر پختنفہ میں تحریک انصاف کو ہوگا وہ کہ حکومتوں پر کوئی فوری طور پر اثر نہیں پڑے گا یہاں پر اپوزیشن مزید کمزور ہو جائے گی خیبر پختنفہ اسمبلی میں ایک سو پینٹالیس کا ایوان ہے اور تریانوے اس وقت پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد ہے ساتھ ساتھ ارکان کی تعداد ہے اس وقت ہے جے یو آئی اور مسلم لیگ نون کی چار ارکان پیپلس پارٹی کے ہیں دو ارکان اگر باجو اور گزمنی الیکشن کا نتیجہ بھی شامل کیا جائے تو دو ارکان عوامی نشنل پارٹی کے ہیں اسی طرح پی ٹی آئی پی کے جو ہیں وہ دو ارکان ہیں پچیس مخصوص کی سستوں کا جو یہ فیصلہ رہتا تھا الیکشن کمیشن نے تو باقاعدہ تقسیم کر دی تھی یہ نشستیں نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا تھا پھر اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا یا پشاور ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کال ادم قرار دیا ہے اور خیبر پکنفہ اسمبلی میں یہ جو پچیس مخصوص نشستیں ہیں جس میں اکیس خواتین ہیں اور چار اقلیتی ارکان ہیں یہ ساری نشستیں اب ملیں گی پاکستان تحریک انصاف کو تو پاکستان تحریک انصاف کے خابر پکنفہ میں ایک سو پینتالیس کے ایوان میں ارکان کی تعداد ہو جائے گی ایک سو سترہ یہ بہت بڑی تعداد ہے دوسری طرف اگر ہم قومی اسمبلی میں دیکھیں بائیس مزید ارکان جب پاکستان تحریک انصاف کے شامل ہوں گے تو اپوزیشن کی آواز تگری ہو جائے گی مجھے سیاسی استحکام اس فیصلے کے بعد نظر نہیں آرہا اور جو نظر ثانی اپیل کی بات کی جا رہی ہے اور اس فیصلے کے اندر جو سکم ہیں اس پر بات ہو رہی ہے کیس تا مخصوص نشستوں کا سنی احتیاط کانسل کا فائدہ تحریک انصاف کو ملا ہے تو یہ مختلف نقاط ہیں یہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں اور جو بھی مزید ڈیویلپمنٹس ہوں گی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا بہت شکریہ